جب بھی میچ فکسنگ، بال ٹیمپرنگ یا سپورٹ فکسنگ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں پاکستانی کھلاری ہی آتے ہیں ہم یہاں پر یہ مینچن کرنا چاہیں گے کہ آپ کو اتنا شرمندان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے بڑے پلیئرز بڑے بڑے نام اس دھندے میں شامل رہ چکے ہیں جن میں بہت بڑا نام آپ کو شاید جان کر رہنانگی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ پلیئرز جو اس کام میں ملوث رہے ہیں وہ انڈین پلیئرز ہیں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پرس کرتے ہیں تاکہ اس قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اس کیٹیگری میں سب سے پہلا نمبر ہے سابقہ انڈین کیپٹن ازرودین جو میچ فکسنگ میں ملوث پائے گئے پورا میچ ہی فکس کر دیا جس وجہ سے ازرودین کو سب سے بڑی پونیشمنٹ میری وہ سزا تھی لائف ٹائم پبندی آج تک کسی بھی کھلاڑی کو لائف ٹائم پبندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے انڈین پلیئر ازرودین کے وہ پوری زندگی کرکٹ نہیں کھیل سکتے یہ بات تھی سن دو ہزار کی انڈیا ساؤتھ افریقہ کھیلنے گیا وہ سیریز تین دو سے جیت گیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ازرودین نے اس سیریز کا ایک میچ فکس کیا ہوا تھا یہ الزام ثابت ہو گیا اور یوں ازرودین کو ہمیشہ کے لیے کرکٹ سے بین کر دیا گیا نمبر دو پاکستانی فاسٹ بولر بہت تیلنٹیڈ بولر محمد آسی جس کے متعلق آپ جانتی ہوں گے لیکن یہ آپ نہیں جانتے کہ محمد آسی پر سات سال کی پبندی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ کرکٹ کھیل سکتے تھے لیکن انہوں نے دوبارہ ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور نہ ہی پی سی بھی نے اسے ٹیم میں واپس لیا حالانکہ اس کے ٹیلنٹ کے قدر کرتے ہوئے اسے دوبارہ موقع دینا چاہیے تھا یہ بات تھی دو ہزار دس کی محمد آسیف سپورٹ فکسنگ میں ملوث پائے گئی یعنی جان بوچ کا نو بال کروایا فروری دو ہزار گیارہ میں محمد آسیف پر سات سالہ پبندی لگ گئی اور آئیسی سے نے دو سال کے لیے اسے سسپینڈ بھی رکھا نمبر تین ویسٹن ڈیز کے پلیئر مارلون سیمیولز جس پر آئیسی سے کی جانب سے چھ سال کی پابندی لگا دی گئی یہ پابندی دو ہزار اکیس میں لگائی گئی مارلون سیمیولز نے ٹیم کے متعلق بوکیز کو انفرمیشن دی تھی نمبر چار اسٹریلوی پلیئر ڈیویڈ وارنر ڈیویڈ وارنر دو ہزار اٹھارہ میں ساؤت افریقہ کے خلاب میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کی تاکہ گیند کو سونگ کیا جا سکے اور اس ایکشن کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا جس وجہ سے ڈیویڈ وارنر پر ایک سال کی پابندی لگ گئی اس پابندی کے بعد ڈیویڈ نے کرکر میں واپسی کی اور اسی سال اپنی ٹیم کو ورلڈ چیمپین بنایا نمبر پانچ انڈین انڈر نائنٹین کرکر ٹیم کے کپتان پریتھوی شاہ پریتھوی شاہ پر الزام تھا کہ اس نے ڈوپنگ کی یعنی کچھ ایسا کھایا جس وجہ سے جسم ہیوی مقدار میں ممنوع ماتا یعنی کچھ ایسا کھایا جس وجہ سے جسم ہیوی مقدار میں ممنوع ماتا جو کہ میٹا بولائٹس یا مارکری کی مجودگی ظاہر کرتی تھی پریتھوی شاہ کے ایسے کرنے پر بی سی سی کی جانب سے اس پر آٹھ ماہ کی پبندی لگائی گئی جبکہ پریتھوی شاہ کا کہنا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں لیا البتہ اس نے یہ بتایا کہ بیماری کی وجہ سے اس نے زیادہ مقدار میں کف صرف پیا تھا نمبر چھے سری لنکن کرکٹر جامیکہ کونناٹ نے جس پر ایک سال کی پبندی لگائی گئی کیونکہ اس نے دو ہزار بائس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سری لنکن کرکٹ بورٹ کے بہت سارے رولز کی خلاف فرضی کی اس وجہ سے اسے ایک سال تمام فارمیٹس کی کرکٹ پر پبندی کا سامنا کرنا پڑا نمبر ساتھ پاکستان کے آل راونڈر پلئیر بوم بوم افری تھی لالا پر بھی دو میچ نہ کھیلنے کی پبندی لگائی گئی لالا نے بھی پال ٹیمپرنگ کی تھی جسے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لی گیا مقصد پاکستان کو جتوانہ تھا لیکن اس جنون نے لالا پر دو میچ نہ کھیلنے کی پبندی لگا نمبر آٹھ انڈین فاسٹ بولر یوسف پتھان جو عرفان پتھان کا بھائی ہے یوسف پتھان نے بھی ڈاپنگ وائلیشن کی تھی کچھ ایسا کھا لیا جس وجہ سے اس کے ٹیسٹ مشکوک آئے جس وجہ سے یوسف پتھان کو پانچ مہینے کی پبندی کا سامنا کرنا پڑا نمبر نو ایک اور انڈین پلئیر آل آنڈر پلئیر ایس سریس ناتھ جس نے آئی پیل میں سپورٹ فکسنگ کی تھی جس پر سریس ناتھ پر سات سال کی پبندی لگ گئی نمبر دس انڈری رویسل ویسٹن ڈیس کا پلئیر دوہزار ستارہ میں انڈری رویسل پر ڈوپنگ کوٹ کے تحت ایک سال کی پبندی کا سامنا کرنا پڑا جس پر انڈری رویسل دوہزار اٹھارہ میں نہ تو پاکستان لیگ پی ایسل کھیل سکا اور نہ ہی آئی پیل کھیل سکا نمبر گیارہ فاسٹ بولر محمد آمیر محمد آمیر جو پاکستان کا نمبر ون بولر تھا بلکہ پوری دنیا کا نمبر ون بولر جسے سپورٹ فکسنگ میں ملوث کیا گیا جس وجہ سے اس کا پورا کیریر تباہ ہو گیا محمد آمیر کو پان سال کی پبندی کا سامنا کرنا پڑا لیکن محمد آمیر نے پان سال سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ کرکٹ میں انڈری کی اور ثابت کیا کہ وہ بیسٹ تھا اور بیسٹ ہے اس کے بعد نمبر بارہ پر ہے پاکستانی برلے باز عمر اکمل جس پر تین سالہ پبندی لگائی گئی اور اسی پبندی نے اس کا کیریر تباہ کر دیا بہت سارے لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ عمر اکمل اسی وجہ سے قومی ٹیم کا حصہ نہیں کیونکہ وہ سپورٹ فکسنگ میں ملوث پایا گیا اس پر یہ الزام تھا کہ بوکیز کی جانب سے عمر اکمل کو سپورٹ فکسنگ کی آفر کی گئی جس کے متعلق عمر اکمل نے پاکستان کرکٹ بورڈ یا آئی سی سی میں شکایت نہیں کی نمبر تیرہ بنگلہ دیشی پلیر شکیبول حسن شکیبول حسن پر بھی الزام تھا کہ اسے بھی بوکیز نے اپروچ کیا مگر اس نے نہیں بتایا جس وجہ سے شکیبول حسن پر دو سال کی پبندی لگ گئی نمبر چودہ پاکستانی برلے بار شرجیل خان جسے پانچ سال کیلی بین کر دیا گیا کیونکہ اس نے پی ایس ایل میں سپورٹ فکسنگ کی تھی نمبر پندرہ کرکٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام جسے انڈین میں کرکٹ کا بھگوان کہا جاتا ہے سچن ٹینڈولکر بھی بال ٹیمپرنگ میں ملوث پائے گئے ساؤتھ افریقہ میں ٹیسٹ میچ کے دوران دو ہزار ایک میں سچن ٹینڈولکر نے بال ٹیمپرنگ کی جس وجہ سے ایک ٹیسٹ میچ کے لیے سچن پر پبندی لگا دی گئی نمبر سولہ پاکستانی برلے بار سلمان پٹ پر دس سال کی پبندی لگائی گئی ٹی ٹیونٹی ورلڈ کپ کے دوران اسٹیلوی خاتون کے ساتھ ڈیٹ پر گیا اور اس عورت کی جانب سے دنشکہ پر الزام رگایا گیا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے کی کوشش کی جس وجہ سے اسٹیلوی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا لیکن بعد میں کلیر کر دیا لیکن اس کے باوجود اسے ایک سال کی پبندی کا سامنا کرنا پڑا نمبر اٹھارہ پاکستانی فاسٹ بولر جو پوری دنیا کا نمبر ون فاسٹ بولر ہے شوے بکتر جس نے ڈوپنگ کورٹ کی وائلیشن کی جس وجہ سے اسے چیمپین ٹرافیک آئی سیسی دوہزاٹ چھے میں اس ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا گیا نمبر انیس جو انڈین ٹاپ بلے باز اور وکٹ کیپر تھا جس نے انڈین شوک کافی وید کرن میں کسی فیمل کے متعلق کچھ غلط کہا جس وجہ سے اس کے خلاف شکایت کی گئی تو بی سی سی آئی نے اس کے خلاف انکوائری ہولڈ کی اور اس انکوائری کی کمپلیشن تک کیل راہل کو کرکٹ سے بین کر دیا گیا نمبر بیس انڈین فاسٹ بولر ہردیگ پانڈیا ہردیگ پانڈیا کو بھی کیل راہل کے اسی شوک کی وجہ سے اس انکوائری کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو بھی انکوائری ختم ہونے تک بین کر دیا گیا دوستو اس کے علاوہ بھی پلیئرز ہیں جنہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں ایک بہت بڑا نام دانش کنیریا کا بھی ہے چونکہ وہ اپنی دھرتی ماہ پاکستان کے ہی خلاف ہے تو ہم اسے اس قابل بھی نہیں سمجھ دے کہ اسے اس کیٹیگری میں شامل کیا جائے ان 20 کھلاریوں میں زیادہ کھلاری انڈین ٹیم کے ہیں کیا آپ کے لیے یہ انفرمیشن نیو اور حیران کن تھی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں لازمی اغاہ کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی موسیقی